نمسکار آداب میں ہوں عرفان دس سیڑھیوں کے بعد ہی سانس اٹکنے لگی آکسیجن شاید کم ہو رہا ہو نیچے اندھیرہ اور گھنہ ہوتا جا رہا تھا اور پھسپساہٹ بھی پرزور گونچتی آواز میں بدلتی جا رہی تھی میرے ذہن میں ساپ کا ڈر کالے ناک کی طرح پھن پھیلائے تھا اور اندھیرے میں ہر ہلکی آواز اسے ڈرہاونا بنا رہی تھی دیدی کا ہاتھ میں نے ضرورت سے زیادہ کس کر پکڑ رکھا تھا آدھے راستے میں ہی کسی نے پھسپس آ کر پولس کے آنے کی آواز لگائی اور ہم سب وہاں سے ایک ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے اسپتال کے سیاہ ماحول میں بھی رومانچ، مستی اور منورنجن سب کتنے سہش طریقے سے اپلبد تھے تب چمچماتی سکرین اور جادوی کی پیڈ نہیں ہوا کرتے تھے